سیکنڈ ڈے ان چترال رات کو ایسی ہم بیٹھے ہوئے تھے میں نصر اللہ وقر ابو وقر دونوں وقر سارے تو ہم لوگوں نے سنا تھا کہ چترال کے پہاڑوں میں اور یہاں کے پہاڑوں میں بہت زیادہ مارخور ہوتے ہیں جب وہ ہمارا قومی جانور ہے تو ہم لوگوں کا یہ پلان بنا ہے کہ ہم اب مارخور دیکھنے جائیں گے تو پھر ہم نے نصر اللہ کے جو چاچو ہیں ان سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے تقریباً دو گھنٹے کی ڈرائیف پر ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے شہر شام انہوں نے بتایا کہ وہاں پر شام کے ٹائم جو مارخور ہیں وہ پانی پینے آتے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شہر شام بائد سم لوگوں کی ریڈی ہو گئی ہیں نصر اللہ صاحب بھی ریڈی ہے نصر اللہ تھوڑا سا ڈر ہے کہ بارش کا موسم ہے شاید بارش ہو جائے نصر اللہ کیا رگتا ہے ہوگی بارش او بکر یہ اس کے پیج گر گئے ہیں گر گئے ہاں چل بیٹھ کہ ہم لوگ نکل رہے ہیں یہ سامنے تھوڑے تھوڑے بادل نظر آ رہے ہیں امید ہے کہ بارش نہیں ہوگی ویسے تو گرمی ہے یہاں بھی لیکن ایسو کا ٹھٹی ہوا چل رہی ہے مجھے لگتا ہے بارش کی وجہ سے ہی چل رہی ہے بس تھوڑا سا پھر راستہ خراب آنا ہے جدرال کے پل تک اس کے بعد ٹھٹی کو جائے گا آگے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکے ہلکی ہلکے کترے جو ہیں وہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے اللہ خیر کرے گا تقریباً ایک گنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں سننے میں آتا ہے کہ اوپر پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں ہمیں مارخور نظر آئے گا یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں امید ہے شاید ان پہاڑوں میں نظر آئے کچھ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں تھوڑا سا آگے تو کہہ رہے ہیں کہ آگے زیادہ نظر آئیں گے آپ کو چترال آئے ہیں اور شہر شام نہیں آئے تو ولدی کی ہے اسی لئے ہم لوگ نے آج شاید شام کا پلانٹ بنایا ہے مصر میں لیٹ اٹھے تھے تو یہاں ویسے آنا بھی شام کوئی ہوتا ہے دوی مارخورد ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو اس لئے ہم لوگ ابھی اثر سے اثر سے مغرب درمیان جو ہیں ہم یہاں پہ مارخورد دیکھیں گے ہاں پہ مارخورد کا نہیں کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں رکھیں ہیں یہاں پہ رکھ کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں مارخورد نظر آتے ہیں یا نہیں ویسے جہاں تک مجھے لگتا ہے ایٹس ای گریٹ فیلنگ فر ایوری پاکستانی کہ آپ مارخورد کو اتنا قریب سے دیکھ رہے ہیں جہاں تک میری نالیج ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ مارخورد ہمیشہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اور پہاڑوں کی بلندیوں پہ رہتے ہیں یہ لائف میں اور پاکستان میں میں فرسٹ ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور فرسٹ لوکیشن دیکھ رہا ہوں جہاں پہ مارخورد اتنا نیچے آ کر پانی پی کر واپس جاتے ہیں اور بھی جگہ ہوں گی لیکن شاید ابھی تک وہ جگہیں فکر ایکسس میں نہیں ہے کہ کوئی وہاں جا کر مارخورد کو دیکھ سکے اگر آپ نے فکر کسی کو بھی یہ نالیج ہے کہ اس جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ جہاں پر آپ جا کر مارخورد کو اتنا ایزیلی اتنا قریب سے دیکھ سکتے ہیں سو کائنڈلی منشنڈ دیت پلیس میں ضرور وہاں جاؤں گا موسیقی 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 یہاں سے گرم چشمہ جو ہے وہ تکریباً بھی ایک گھنٹے کی مسافر پر ہے گرم چشمہ پہنچ کے دیکھیں گے ہم واپس آ سکیں گے یا نہیں مجھے تو لگتا ہے ہمیں نائٹ سٹے گرم چشمہ نہیں آج کرنا پڑے گا پھر صبح جو ہے وہاں سے واپس آنا پڑے گا یہ سارے نیچے جو ہے وہ انہار کے باغ ہیں مختلف جو پھل ہیں ان کے باغات ہیں یہاں نیچے پیچھے بھی تھے کمال جگہ ہے یار میں کہتا ہوں جس آگی تو ابھی ہم لوگ گرم چشمہ پہنچتے ہیں تب تک آپ راستے کے نظارے چک کریں موسیقی 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 کئی لوگوں نے مجھے بولا کہ اگر آپ شہر شام کی طرف جا رہے ہو تو آگے گرم چشمہ ضرور جانا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے کتنا دور ہے وہ کہتے ہیں نا جتنے موں اتنی باتیں تو کوئی کہہ رہے ہیں ایک گھنٹہ کوئی کہہ رہے ہیں دو گھنٹے کوئی کہہ رہے ہیں آپ شام تک اندھیرے کے بعد جا کے پہنچو کے ہیں تو پتہ تو ہے نہیں لیکن اب نکل پڑے ہیں ایک راستے پر تو اب منزل کو حاصل کر کے ہی دم دن ہے بس اگین دوبارہ سے آف روڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ بلکل جو ہے نا ہم لوگ پہاڑ کی بیس میں بائک چلا رہے ہیں اور یہ بلکل ساتھ سے ہمارے گزر رہے ہیں دریا اور اس کی بلکل بیس میں اس وجہ سے یہاں پہ جب سلاب آتا ہے تو اس وجہ سے یہ روڈیں خراب ہو جاتی ہیں اور ہم نے طرح ٹائم لگے کا امید ہے کہ ہم لوگ روشنی روشنی میں جرم چشمہ پہنچیں اگر تو روشنی روشنی میں نہیں پہنچیں تو پھر ایشو آگا دیکھتے ہیں کہ یہ آف روڈنگ کہاں تک ہے کیسی ہوگی آگے ابھی تک تو بس ایزی ہے اتنی مشکل نہیں ہے آف روڈنگ ہم کے جڑھائیاں نہیں ہیں اتنی زیادہ لیکن یہ ہے کہ ہم تیز نہیں یہاں جا سکتے ہیں پہنچتے ہیں گرم چشمہ ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم روشنی روشنی میں پہنچیں جیسی اس کا ڈیر تھا ہوئی ہم پھر سے اندھیرہ اور ہم ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچیں جو امید ہے کہ دس سے پندرہ منٹ ہی اور ڈرائیو باقی ہے اور پھر ہم پہنچیں گے ابھی تک نہیں جس جس پوزیشن پہ مطلب جس جس جگہ پہ جارہ گیا ہوں کبھی بھی میں روشنی روشنی میں وہاں تک نہیں پہنچا مجیورٹی ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ اندھیرہ ہونے کے بعد ہی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچا ہوں خیر ابھی جو ہونا تھا سو ہو گیا پہنچنا تو پہنچنا تو ہے وہاں جا کے دیکھتے ہیں سونے کا کیا انتظام ہے میں ہمیں ٹینٹ بھی اور سلیپنگ پیک بھی نسولہ کے گھر ہی چھوڑا آیا ہوں ہمیں تھا کہ شاید ہم جلدی واپس آ جائیں گے کسی نے امریکاں پہ گھنٹے کا راستہ ہے سو ٹینٹ بھی نہیں ہیں اور سلیپنگ بیگز بھی نہیں ہیں سلینڈر بغیرہ میں نے رکھا ہوئے ساتھ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتے ہیں امید تو ہے کہ شاید کوئی چانس بن جائے کہ وہاں پہ کوئی ہوتیل بغیرہ مل جائے اثر وائس کسی نہ کسی کے گھر پہ رکھنا پڑے گا ایسا ہی اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ ایسا ہی ایسا ہی خود بھی یہاں کہی ہے تو وہ عجیب سی لینگویج بھول کے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گا ہم یہ آبل سٹیشن آئے ہیں وہ بھی شہر میں انٹری کروا رہے ہیں 0300 حسین احمد لاہور ایسا اللہ صاحب یہ یہ روڈ پتہ ہی درجہ آ رہا ہے افغانستان سو انٹری وغیرہ کروا دیئے ہیں اور ہواہ بہت تیز چل رہی ہے امید ہے کہ بارش شاید ہو جائے لیکن اللہ نہ کرے کہ بارش ہو کیونکہ ہمیں صبح واپس بھی جانا ہے بارش ہوگی تو بہت زیادہ سا بن جائے گا ابھی ہوتل جھوڑ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ بارش شاید ہوگی تو ہم لائن ہی ہیں مسلم تاج ہوتل انڈ ریسٹورنٹ یہاں پہ ہم لوگوں نے نائٹ سٹے کرنا ہے یہ کھڑے ہیں جی بائک بائک پینچر بائک پینچر ہو گئی ہے صبح اس کو کروائیں گے شکر ہے ادھر پونچ کی ہوئی ہے اور ابھی بس سوان وغیرہ اٹھائیں گے تھوڑا سموہ دھوں گے فریش ہوں گے پھر کھانا کھانے نکلیں گے ہم لوگوں کا کھانا آگئے اور ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ بھوکے لوگ بیٹھے ہیں بھوکے شیر بیٹھے ہیں جو صبح سے بائک چلا رہے تھے اور ابھی تک انہیں کھانا نہیں ملا تھا وہ بکر صاحب نے چھے روٹیاں مگائی ہیں اور اب اس کو کھانی پڑے گی کیوں کیونکہ روٹی بہت بڑی ہے ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد سو جانے اور صبح ہم گرم چشمہ کو ایکسپلور کریں گے آج کا ہمارا ولوگ یہاں پہ ختم ہوگا ابھی ہم لوگ بس تھوڑا سا یہاں پہ گمیں پھریں گے اور ریسٹ کریں گے اور سو جائیں گے تاکہ ہم صبح جلدی اٹھ کے گرم چشمہ کو ایکسپلور کرسکیں گرم چیزہ کچھ میں نہیں لگ رہا ویسے چیز یہ ہے کہ نام جگہ کا گرم چشمہ لیکن یہاں سردی بہت زیادہ اور بہت ڈرونی جگہ بھی ہے یہاں پہ ڈر بھی لگ رہا ہوایں بہت تیز چل رہی ہیں